وعلی کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز یہ جو تمہارے سوالات ہیں بھئی رات و دن ہر طرف یہی ہے اور ما شاء اللہ ہمارے قابر علماء بڑے اہل دل اولیاء اللہ وقت کے محقق اور مشائخ اور مفتیان کرام اور بڑے بڑے صلحہ اس موضوع پر باتیں کر رہے ہیں ما شاء اللہ تو ان کی باتوں کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو زندگی میں لینا چاہیے یاد رکھنا کہ علماء وارثین انبیاء ہیں صحیح رہنمائی ہر زمانے میں وہی کریں گے ما شاء اللہ پورے عالم میں دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں خطوں میں اللہ نے ایسے اکابر علماء و مشائخ دیئے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات میں رہنمائی فرماتے ہیں اس لئے ان کی باتوں کو غور سے سنیں ان پر عمل کریں توجہ الاللہ رجوع الاللہ جی باقی رہ گیا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں اور کچھ بتاؤں کہ حضرت یہ کیا ہے کیا ہوگا سارے عالم کا نقشہ ایسے الٹ پلٹ ہو گیا اور افرہ تفریق عالم ہے اور بہت سے تو اپنے مسلمان بھائی بھی اداس اور پریشان اور الجن میں نظر آتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہے حضرت کیا کریں بھائی دیکھو میرے ذہن میں جو بات آتی ہے میں عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل نے اول دن سے جو بات دل میں ڈالی اور وہ علا حالی ہی ہے اسی طرح میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا پچیس تیس پیتیس سال ہو گئے بس یہ دیکھتے تھے کہ جہاں جس کا جی چاہا جو ظالم جابر فاسق منافق کافر جی اسلام کے دشمن نفاق منافقین کے لباس میں بظاہر مسلمان یہ جہاں جس کا جی چاہا ایمان والوں کو دینداروں کو تقوی والوں کو اللہ رسول کو پکارنے والوں کو اللہ رسول اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نفاظ کی بات کرنے والوں کو جہاں جی چاہا پکڑا مارا لگڑا گھروں کو اجار دیا بچوں کو یتیم کر دیا عورتوں کو بیوا کر دیا پیس دیا لاکھوں ہو کہ ہزاروں ہو کہ سیکڑوں ہو کون ہو اور کون ہو میں آپ نے مجھ کو پوچھا ہے تو میرے بھائی میں تو بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک عذاب ہے عذاب یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا کھلا ہوا کوئی کہہ کہ یہ سازش ہے وہ سازش ہے اور فلانے یوں کر لیا اور اصل میں یمن شاہ ہے اور اب اس کے بعد حالات ایسے ہوں گے اور نیو والڈ آرڈر ہے اور فلا ہے بہت سے لوگ اپنے اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں بھئی میں صاف عرض کر دیتا ہوں ایک ہیں حالات اور ایک ہے حالات کو لانے والا یاد رکھنا حالات کو لانے والا صرف ایک اکیلہ اللہ ہے اللہ دوسرا کوئی نہیں ہے ہاں میں نے کئی اپنے ساتھیوں سے بات کہی اور آپ کو بھی کہتا ہوں غور سے سننا ہم تو بھائین حالات میں اس اس پہ پہنچے ہیں کہ الحمدللہ علم الیقین سے عین الیقین پہ حق تعالیٰ نے پہنچا ہے یعنی ایک ہے کہ ہم نے چیزوں کو جانا تھا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے بزرگوں کے بیانات سے دعوت و تبلیغ کی ساٹھ ستر اسی سالہ محنت جہاں تقریر ہی یہی ہے کہ عالم میں بنے ہوئے نقشوں میں جب اللہ چاہے تو بگاڑ کے دکھا دے اور بگڑے ہوئے نقشوں میں جب اللہ چاہے تو بنا کے دکھا دے دکھا دیا دکھا دیا میرے عزیزوں دکھا دیا بڑی بڑی ظالم و جابر طاقتیں اپنی حکومتوں سلطنتوں معیشتوں اور اپنے طب اور اپنے یہاں کے ہسپٹلوں اور اپنے بڑے بڑے اس سب پر ان کو ناز اور غرور مرپات ایسا اسلحہ ایسی قوت ایسی طاقت کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آئے 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 سارے چور ہو کے بیٹے ہیں سارے سارے ٹوٹ چکے ہیں اندر سے ہاں جی 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 تو بس میرے عزیز میں تو اتنا عرض کروں گا اور سب احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات پہنچانی چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو کر ہم اس میں ٹینشن میں ہو ہمیں کوئی الجن ہو ہم تو یہ کہیں گے کہ دیکھو جس اللہ کی ہم بات کرتے تھے اور اے ظالموں جابروں اور کافروں اور اسلام کے دشمنوں اور منافقوں تم اہل ایمان تقوی والے لوالے نیک بندوں کو پکڑ کر اور ان کو کہتے کہاں ہے خدا لاؤ کہاں ہے خدا کی مدد کہاں ہے تمہارا مسلمانوں کا خدا لاؤ تو میں کہتا ہوں جس خدا کی بات ہم کرتے تھے اللہ عز و جل نے دکھا دیا میرا میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں لمحوں میں پلٹ کر رکھ دیتا ہوں بھائیو مہینے دو مہینے پہلے کا کیا ہے نقشہ کسی نے سوچا تھا ہا ہا عذاب ہے عذاب یہ اللہ کا عذاب ہے میرے عزیزو اور پہلو سے نہ سوچو دنیا میں کوئی حالت ہو دنیا میں ایک پتہ بھی ہلے دنیا میں ایک ذرہ بھی ایک جگہ سے کہیں دوسری جگہ اڑے جی پتہ بھی ہلے کچھ بھی ادنا سی ادنا کوئی شئے اللہ عز و جل قوی و قادر و عزیزو مقتدر میرے رب کے منشار از ازن اور اجازت اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتی یہ ساری کائنات کی اولٹ پولٹ جو اس وقت ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی سن لیجئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غور سے سن لینا ہاں بیس پچیس تیس سال ہو گئے دیکھتے دیکھتے حال یہ تھا کہ جہاں اہل ایمان اور اسلام مرسلمانوں کا مزلہ ہو بہانہ بنایا عنوان بنایا یہ ٹیلریسٹ ہے یہ دہشتگرد ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہے یہ فلاہ ہیں یہ شدت پسند ہے عنوان قائم کیا اور بنایا اور کچھ اپنے طور سے کچھ ادھر دھر کے واقعات کرائے اور اٹھا کے اجار دیا اجار دیا نہ بچوں کی پرواہ نہ بوڑوں کی نہ ماؤں کی نہ کسی چیز کی نہ کمزورو کی نہ ضعیفو کی اور ایک گروہ تو ایسا اجار گیا اور ایسا ایسا ایسے گروہ اور ایسے خاصان خدا اللہ کے بندوں پر ہماری دیکھتی دیکھتی جو ہے آنکھوں کے سامنے ان پر ایسا ظلم کیا گیا اور وہ گروہ کون صرف اللہ کو پکارنے والا انہوں نے اعلان کر دیا ساری دنیا مل جائے ہم جھکیں گے نہیں ساری دنیا آ جائے ہمارے خلاف ہم ڈٹے رہیں گے اور کہتے ہیں اے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں میرے عزیز جب حدیث میں آیا حضرت شیخ نے نقل کی حضرت تانوی نے نقل کی وہ وہ شخص اس پر اللہ کا بڑا خصب ہوتا ہے کس پر کس پر جو ایسے لوگوں پر ظلم اڑھانے والا ہو کہ جو اللہ کے سوا کسی سے فریاد رسی نہیں کرتے حدیثوں کے بعدیں آنکھوں سے دیکھ لو لانسرنک ولو بعد حین جب چاہا جب چاہا ملے یہ ہمارے ہمارے منافق ہمارے منافق ملے کافر ملے ساری دنیا اکٹی ہوئی اور جہاں چاہا جو چاہا حشر برپا کیا جہاں چاہا جب چاہا لوگ ڈاؤن کیا کرفیو لگایا اور راتوں میں گھروں میں گز گز کر جو کچھ کیا ہاں میرے عزیز یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو اے اہل دنیا اے اہل دنیا سن لو یاد رکھو تم انسانوں سے اپنے معاملات کو چھپا سکتے ہو حقائق کو چھپا سکتے ہو سچائی کو چھپا سکتے ہو اور انصاف کو چھپا سکتے ہو اور ظلم کو انصاف کی شکل میں پیش کر سکتے ہو لیکن اس کائنات کا خالق و مالک ہر پتے پتے سے باخبر ذرے ذرے سے باخبر اسے سارا پتہ ہے کہ چھپ کے اندر اندر کیا مشورے ہو رہے ہیں کیا پلیننگ بن رہی ہے پلین کچھ اور شکل کچھ دی گئی اور جہاں چاہا وہ افغان ہو وہ شام ہو وہ فلسطین ہو جی اور وہ روہنگیا برما کا روہنگیا ہو اور وہ شام میں ادلب ہو آہ آج دنیا والے دیکھ لیں دنیا والے دیکھ لیں کہ لوک ڈاؤن کے کیا اثرات ہوتے ہیں دنیا والے دیکھ لیں میرے مولا نے قرآن میعلان کیا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کلتم فی بروج مشیدہ میرے عزیزوں دیکھ لو آج کہاں پناہ گاہ ہے شاندار محلات امدہ سٹی اور اعلی درجے کے شہروں اور ملکوں میں اور جن کو اپنی مادیت پر اپنے سامانے عیش و عشرت اور سامانے قوت و طاقت اور جن کو اپنی ہر چیز پر کمن تھا غرور تھا فخر تھا سارا زمین بوس ہو چکا ٹوٹ کے چورا چورا ہو چکا اس لیے سنیے میں کیا عرض کرتا ہوں یہ عذاب الہی یہ عذاب الہی اور دنیا کی ان تمام قوموں پہ آیا جو اس میں شریک رہے اور آ کے رہے گا کوئی بچا نہیں سکتا ہاں تو اس لیے بہرحال میں نے جسے شروع میں عرض کیا بھائی میں تو اپنے بزرگوں کا ایک چھوٹا سا دنہ سا غلام اور خاتم ہوں اللہ والے مشایخ علماء ماشاءاللہ قوم کی رہبری کر رہے ہیں متوجہ کر رہے ہیں اور کیا معمولات ہوں کیا نظام ہو سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے لیکن میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے اور دنیا والوں پر ایک ذرعبی ابیت ہو ذرا سی ایک ہلکہ سے تماشا لگا ہے یہ اسی سے ساری دنیا لرز رہی اور کانپ رہی آئے کہاں جائیں گے سوال یہ ہے کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہم مسلمانوں سے کیا جرم ہوا ہم سے کیا ہوا کہ آج چاروں طرف دنیا کا کوئی کونہ کوئی خطہ اور کوئی زمین ایسی نظر نہیں آ رہی ہے جہاں جہاں ہم کوئی مل جاؤں ماوار پناہ کی جگہ دھون لیں جی 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 ہم سے میرے عزیزوں ہم سے بہت بڑا جرم ہوا بہت بڑا جرم ہوا بہت بڑا جرم ہوا وہ جرم کیا ہوا جب یہ ہمارے مسلمان بھائی کلمہ گو اللہ کا نام لینے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول پیغمبر ماننے والے قرآن پڑھنے والے مسجدوں کو آباد کرنے والے اور مسلمان کہلانے والے جب ان پر ظلم اڑھایا جاتا تھا چاروں طرف ہم خلیج کے رہنے والے جی اور امریکہ اور کناڈا اور لندن اور برطانیہ اور افریقہ اور خلیجی ملکوں میں ڈالر اور ریال اور عشرت کی زندگی میں مست ہمیں بس یہ ہوتا تھا خبر سنی ذرا افسوس کیا اور اپنی ڈوٹنگ کی زندگی میں چلتے رہے میرے بھائی یہ بہت بڑا جرم ہوا ہم سے ہم نے بہت بڑی خطا کی یہ سزا ہے اس کی یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے یہ عذاب بن کے آئی یہ شکل بس فرق اتنا ہے میرے بھائیو ان کافروں ظالموں جابروں کے لیے جین کے لیے ایسا عذاب ہے ایسا عذاب ہے کہ ان کو ایسا سبق سکھائے گا اور کتنوں کو لے کے ڈوب جائے گا ہم اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کا بھیجا ہوا دنیاوی عذاب کہیں کے لیے ہوتا ہے عبرت اور نصیحت کے لیے میرے بھائی ہم پہلے سب سے پہلے اپنا جرم سمجھیں اپنا جرم سمجھیں اپنا جرم سمجھیں مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرمایا ہے جب اہل ایمان پر مسلمانوں پر کہیں مصیبت و تکلیف اور پریشانی ہو جی ادلب میں کیا حال ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے ہمارے ایک ساتھی جنہوں نے وہاں امدادی کاموں میں جا کے کچھ کام کیا وہ کہتے تھے دکھاتے تھے کہ مصاب دیکھو 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 سخت سردی ہے اور آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں افغان ہو کہ یہ ہو کہ اور دوسرے خطے ہو کہیں مہینہ مہینوں تک لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے نہ نیٹ ہے نہ کچھ ہے نہ کھانے پینے کا نظم ہے اور راتوں کو گھروں میں گھس کر جو ظلم ہے وہ الگ ہے اور دنیا تماشائی بنی ہے دنیا تماشائی بنی ہے ایک طرف مقتل گاہیں سجی ہے ایک طرف آگ لگی ہے جی اور ایک طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور دوسرے طرف ہم اپنی روٹنگ کی زندگی میں مزوں کی زندگی میں آئے شعشرت کی زندگیوں میں پڑے ہیں میرے بھائی حکیم الامت تھانوی نے لکھا حدیث شریف کا خلاصہ کہ جب کسی مسلمان اور اللہ کے بندے پر نیک آدمی کے اوپر ظلم ہو اور وہ پریشان اور تکلیف میں ہو تو ہمیں اتنا احساس ہونا چاہیے کہ جو تدابیر اگر ہم اس وقت پریشان ہوتے ہم کرتے وہی تدابیر ہم اب بھی کر رہے ہوں بے چین ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش فرمائی بسل المؤمنین فی تواددہم و تراہمہم و تعاطفہم کمسل الجسد الواحد ایک جسم کی طرح میں نے جب بعض اپنے احباب سے متعلقین سے کبھی اس بارے میں بات کرتا بھائی فلا جگہ ایسا ظلم و ستم ہے اللہ کے لیے کچھ کرو کچھ کرو کا مطلب ہی نہیں تھا کہ تم ہتیار لو اور اٹھا کے لڑنے اور جنگ کرنے اور مرنے مارنے پہ آ جاؤ لیکن میرے کہا کچھ تو کر لو بھائی جو ہمارے بس میں ہو کچھ کر لو دو حرف نکال کے کوئی بیان دے دو کہیں ایمبیسیوں میں جا کے ایمبیسٹر کو بلا کے ان کے سامنے رکھو کہ دیکھو فلا ملک کے فلا جگہ کے کیا حوال ہیں کچھ چندہ وغیرہ پیسے جمع کر کے اور اپنے گھر سے کچھ ضرورتوں کا سامان نکال کر کے اس میں شریک ہو جاؤ تو کہیں کہیں تو ایسا کہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا خدا گواہ ہے میرے بھائی خدا گواہ ہے میں سچ عرض کرتا ہوں مہینے دو مہینے سے تو میرے زبان دل پر یہ شیر تھا اور کتنوں کو میں نے سنایا اے موج حوادث ان کو بھی اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفہ کا نظارہ کرتے ہمارے دل ایسے پک گئے تھے پک گئے تھے کہ جہاں جو ظلم ہو کاٹ کے گردنوں کے روہنگیاں میں ڈھیر لگا دیئے گئے لاکھوں ملینوں لاکھوں نہیں ملینوں کیا گزری ان پر جو گیا وہاں اور جس نے ان کی داستہ نے سنی وہ جانتا ہے بچے رہ گئے ماباب ختم ماباب رہ گئے سارے بچے ختم شام میں ملینوں کو اجار دیا گیا افغانستان میں کیا جرم تھا کیا کچھ نہیں کیا میں ان کا گلہ نہیں کر رہا ہوں ان کو اللہ عز و جل نے یہ عذاب ان پر بھیج دیا ہے ان کے غرور کو توڑ دیا طاقت کو ان کی چورا چورا کر دیا اور ابھی دیکھ ابھی انجام ہوتا کیا ہے اللہ دکھائیں گے میرے کمزور و نحیف و ضعیف بندوں میرے نام لیوہ کو جو صرف مجھے مجھ سے فریاد کرتے ہوں اور مجھے اپنا وکیل و کارساد مانتے ہوں ان پر ظلم و ستم کا نشانہ کیا ہونے والا ہے ساری دنیا اکھٹی ہوئی ہے اس میں میں تو اپنوں کو کہتا ہوں ہم اور آپ میرے بھائی ایسے مزے کے ساتھ پڑے رہے اور مزے لیتے رہے اور روٹنگ کی مزے کی زندگی شاندار گاڑی ہوگر ہو اور اپنے جمیہ اور ہولیڈے منائی جا رہی ہو کہاں گیا وہ فرمان نبی کا اثر قلب پر ہاں ایک جسم کی طرح اگر ایک عزب کو تکلیب پہنچے تو باقی بدن درد محسوس کرتا ہے نیند نہیں آتی بدن کو بخار ہو جاتا ہے ہماری نیند کب اڑی ہائے ہم اپنے انہیں اس میں لگے رہے اس نے میرے بھائیو یہ جو صورتحال اور یہ سارا نقشہ ہے یہ نقشہ ہمیں سبق دے رہا ہے ابھی بات بڑھی نہیں حد سے بڑھی نہیں وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سبھل گیا اسی لئے میں تو دعا کرتا ہوں اور دعا میں نہیں کرتا دعا میں صاف سنو میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ اس آزمائش اور اس بلا کو ساری دنیا سے اٹھا لے میں تو کہتا ہوں الہ العالمین جن ظالم و جابر و فرائن وقت نے آپ کے خاص بندے بندیوں معصوم بچے بچیوں اور عورت و خواتین کو جی بیواؤں پر ظلم و ستم ڈھایا ہے الہ العالمین ان کے گھر گھر میں جس کے حق میں ہدایت مقدر نہ ہو میرے لب ان کے گھر گھر میں جا کے ایسا ذائقہ ان کو چکھائیے کہ وہ سمجھ لے کہ ہم عیش عشرت اور شاندار بلڈنگوں میں رہ کر بھی خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اور اللہ جو تیرے باقی بندے ہیں ان پر رحم فرما لیجئے اور پوری امت سے اس وبا کو اٹھا لیجئے دور کر لیجئے ہم تو بھائی ہم تو اتنا نقنوت نازلہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے کہ لوگوں نے مفتیوں سے فتحہ پوچھنے شروع کر دیئے آخر کب تک قرونت نازلہ پڑھو گے لوگ کہتے تھے دعائیں تو بہت مانگی قبول قبول ہوئی ہے قبول ہوئی ہے ہاہ اتق دعوت المظلوم فانہو لیس بینہو وبین اللہ حجاب اے ظالم مظلوم کی بدعا سے بچ کے رہنا بچ کے رہنا بچ کے رہنا اللہ اور اس کا درمیان حجاب نہیں کافر پر بھی اگر ظلم ہو آئے ہائے دعا قبول ہوئی ہے قبول ہوئی ہے بطر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگا میں دعا کردن اجابت ازدر حق بحر استقبال می آیت مظلوموں کی آہوں سے ڈرتے رہنا ایمان والا بھی اگر ظلم پر آئے خدا تعالیٰ اسے بھی سفیستی سے مٹا دیتے ہیں اسی لیے اندنس کا حال ہندوستان کا حال اور کہاں کہاں کا جب وہاں مسلمان حکمران تھے جب وہ ظلم جبر پر آئے کافروں پر ظلم جبر پر آئے حق تعالیٰ نے ان کو مٹا ڈالا آہ جی 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 اس لیے میرے بھائیو یہ ایک عذاب ہے عذاب میں عرض کرتا ہوں وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سفل گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ اکبر ہمارا مذہب اسلام کیسا عجیب مذہب واہ 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 مجھ سے جو بیچارے بھائی مایوسی کی باتیں پیش کر رہے ہیں اور عجیب ٹینشن اور اس میں میں ان سے کہتا ہوں میرے پیارے بھائی مسلمان ہو کر مایوسی بے انتہا خوف افرہ تفری بے چینی یہ کیسی بھائی میرا رب کریم تو وہ اللہ ہے کہ ایک آنسو گرایا اور سارا ختم ایک بار ہم اپنے رب کو پکا رہے مولا ہم سے بڑی چوک ہو گئی ہم سے بڑی خدائیں ہوئی ہم حرمین کی حدود کے اندر بھی سیلفونوں میں پتہ نہیں کہے کہے سے کھیلتے رہے ہم حرمین کی حدود کے اندر رہ کر بھی فلمیں بناتے رہے اور تصویریں بناتے رہے لالعالمین ہم سے یہ ناقدری ہوئی خدا کی قسم جو منظر ابھی حرمین میں روز اقدس کے پاس جا کے دیکھو بیت اللہ کے پاس جا کے دیکھو جو نظر آتا تھا ہر شخص کے ہاتھ میں کیم رہے ارے خدا کے بندے بیت اللہ ہے اللہ کی طرف لو لگا کہے میں لگا ہے روز اقدس پر وہ صاحب روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ اشد دنہ سے عذابا یوم القیامتی المصبرون بترین عذاب تصویر کے لسارے لگے ہیں تصویروں میں لگے ہیں ہائے ہائے میرے بھائیو مسجدیں ہیں جھگڑے کی جگہ بن گئی اہدے پہ رسہ کشی ہونے لگی مدرسیں ہیں جھگڑوں کی جگہ بن گئی اہدوں پہ رسہ کشی ہونے لگی آپس میں ایک دوسرے کے دامن گیر ہو گئے اور مرکزوں میں جمعیتوں میں مدرسوں میں مسجدوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے میرے بھائیو رونے کی ضرورت آہ میرے اللہ کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ مسجدوں کی یہ صورت ہم اپنے جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ ہرمین کا یہ نقشہ مسجد مدینہ شریف کی گلیوں کی ایسی ظاہری ویرانی کہ جہاں انسان کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کیا کبھی ہم نے سوچا یہ ہمارے گناہ ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں وہ بے حیائی وہ زناکاریاں میرے عزیزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے جس قوم میں زنا اور سود عام ہوا اس نے اپنے کو تیار کر لیا اللہ کے عذاب کے لیے اس سیلفونوں میں نیٹ پر بیٹھ کر گندی فلمیں اور گندہ نظام اور اور ناجائز محبتیں اور ڈرکس اور شرابیں اور نشے اور اور یہ یہ سارے جو گناہ اس قدر پھیل گئے تفریق حسد تحاسد کینا بغض ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ایک دوسرے کے خلاف جو چاہا اگل دیا میرے بھائیوں مسجدوں میں مدرسوں میں اور جہاں جاؤ میں میں بھی چند دن پہلے جب اپنے وطن میں تھا بعد مدرسوں میں میں گیا اور جا کے محتمیمین سے کہا اللہ کے لیے بھیگ مانگنے آیا ہوں بھیگ مانگنے آیا ہوں کہا ذمہ داروں نے کہا کیا میں نے کہا اللہ کے لیے کہتا ہوں مجھ سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں ان مدرسے والوں نے ہمیں کس کے سہارے چھوڑا اللہ کے لیے نکلو ان کو سمجھاؤ جو گناہ پھیل ہے ارتداد دے دینی ہائے ہائے ابھی میرے وطن میں ایسا زوردار تمانچہ لگا میں تمانچہ اللہ کے تمانچہ اس لیے کہتا ہوں حاکموں کا جو ظلم ہوتا ہے علماء سے مشایق سے پوچھ لو احادیث شریفہ میں دیکھ لو وہ اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوتا ہے تو میں نے دوستوں سے پوچھا میں وہاں تھا چلا آیا حالات دیکھ کر لیکن میں نے دوستوں سے پوچھا بھائی مسجدیں کچھ بھری ہیں کچھ مسجدوں کی طرف لوگوں کا رجوع ہے کچھ تبدیلیاں ہیں جواب آتا تھا نہیں مفت صاحب وہ ایک زمانہ تھا بچپن میں کے جب ذرا کچھ ہوا تو مسجدیں بھر جاتی تھی ہائے ہائے میرے بھائیو بس پھر سے کہتا ہوں وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا آؤ مل کے توبہ کر لے آؤ مل کے اللہ کو رازی کر لے جو جرائم ہم نے کیے جو بے حیائیاں سناکاریاں جو فحاشیاں جو بے پردگیاں جو سود جو حرام مال حرام کھانے میراسوں کا دبانا رشوتوں کا لینا دینا جی جو کچھ خطائیں ہم سے ہوئی حرمین میں جا کے تصویریں کھچنا تصویریں بنانا میرے بھائیو آؤ مل کے توبہ کر لو یہ توبہ کے ایام ہیں ایک بزرگ کا بھی آیا کہ نیکیوں کا سیزن نیکیوں کا سیزن ہاں نیکیوں کا سیزن ہے نیکیوں کا سیزن ہے میرے بھائیو جب ایسے ناغوار حالات آئیں کہ مومنین پر ایسی کوئی بظاہر آزمائش آ پڑے جس سے ان کو رجوع اللہ مل جائے توبہ کی توفیق ہو جائے اللہ سے قرب حاصل ہو جائے وہ گناہ چھوڑ دیں وہ اپنے مولا کی طرف رجوع کر لیں تو یہ تو بظاہر عذاب ہوگا بظاہر ایک امتحان آزمائش ہے لیکن اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے ان کے لیے میں نے اپنے شیخ حضرت وعال عارب اللہ حضرت مولا شاہ کیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہو کے بیان میں سنا ایک مرتبہ کے رات کو کوئی کہیں چل لہا تھا پولیس والا دروغہ وہاں سے گزرا دیکھا یہ چور ہے شاید رات میں کیوں پھر رہا ہے اس نے جو ادھر ڈنڈا مارا وہ کود کے دیوار انہر گیا تو جب دیوار کود کے دوسری طرف گیا دیکھا جس معشوقہ کا عاشق اس کی یادوں میں وہ پھر رہا تھا مجنو پاگل کی طرح وہ وہاں موجود ہے تو اس نے کہا رہے ایسے تو ہزار ڈنڈے مبارک مجھے جو میری محبوبہ تک پہنچا دے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور رات دن مجھ سے اس کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں دریافت کرنے والوں میں تم سب کو یہ کچھ پیغام دیتا ہوں توجہ سے سنو ضروری ان سب باتوں کو سنو بس جو میرا پیغام ہے اس کو سنو اور یاد رکھو یہ جو کچھ میں نے بتایا اس کا سارا خلاصہ ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَا إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ مولا نے اعلان کیا قرآن میں کہ میں جب تک ڈھیل دیتا ہوں تو ڈھیل دیتا ہوں لیکن جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سویہ بڑی سخت ہوتی ہے اپنی معیشت پہ ناز کرنے والے گر گئے موں کے بلعودھیں گر گئے ہیں ہاں میرے بھائیو ذرا سا پیغام میرا سنو اور پیغام کیا ہے بس پیغام یہ ہے نمبر ون ٹو تیری ذرا گنتے جاؤ اور میں اچھے سے اس کو ذرا کر رہا ہوں میرا پیغام آئندہ کے لیے آپ حضرات سب کے لیے یہ ہے اور انکلوڈنگ می میں بھی اس میں شامل ہوں صدق دل سے صدق دل سے میرے بھائیو اللہ عز وجل سے ہم توبہ کرے صدق دل سے سب سے پہلی چیز یاد رکھو اللہ عز وجل سے توبہ کرے توبہ کی حقیقت اے اللہ جو زندگی ہماری غفلتوں میں گزری گناہوں میں گزری اور یہ بھی گناہ یاد رکھی ہے کہ جب مظلوم کو ضرورت ہو ام اس کا ساتھ نہ دے یہ بھی بڑا گناہ ہے اے اللہ جو زندگی ہماری غفلتوں میں گزری ہے اسے معاف فرما دیجئے اپنی رحمت سے اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ ہے کہ آپ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کریں گے سب سے پہلی نصیحت ہے میری صدق دل سے توبہ ہم اللہ کے بندے ہیں آنکھوں سے دیکھ لو اللہ کی قدرت کا مظاہر آنکھوں سے کر لو میرے بھائی آپ کچھ ڈھکا چھپا رہا نہیں تو نمبر ایک صدق دل سے توبہ کریں ہم اسے کہتے رجوع اللہ پرانی کریم کی آیتوں میں غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہی مقصد ہے ظہر الفساد فی البری والبحر بما کسبت اید ناس لیذیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں مینو بر بحر میں فساد برپا کیے جو فساد آیا ہے یہ اور آج دیکھ لو آپ ہر طرف فساد ہے تاکہ میں ان کو ذرا ان کی عمال کا ذائقہ چکھاؤں اور یہ ہے کہ تاکہ وہ رجوع ہو جائیں اہل کافر کفار کے لیے بھی پیغام ہے کہ اے کافروں سن لو اور دل میں بٹھالو کوئی طاقت ان ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے اوپر ہے جو جب چاہے انہیں مرود کے رکھ دے توڑ کے رکھ دے ان کی گردن چھکا دے ان کی گردن توڑ دے اور مرود اس لئے میرے بھائیو سب سے پہلا پیغام رجوع الاللہ اگر ہمیں رجوع حاصل ہو گیا توبہ کی توفیق مل گئی ان حالات میں ہمیں اللہ کا قرب مل گیا بہار آ گئی مزے آ گئے بہت ساری آیتیں ہیں وہ سب پڑھتا نہیں ہوں سب کا خلاصہ یہ ہے حالہ حادیث میں بھی ہے میں حالات اس لئے ڈالتا ہوں میری طرف رجوع ہو جاؤ پھر میں کافی ہو جاؤں گا نمبر دو دوسرا پیغام سنیے ان حالات سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دو ہی حال ہیں میرے بھائیو ان حالات میں ہم نے صبر کیا اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر رضا بالقضاء کیا اور ڈٹے رہے جمع رہے بیماریاں آئی یا جو بھی آیا دبادارو کیا کوئی اپنے احباب میں سے دنیا سے رخصت ہو گیا گزر گیا اللہ کا فیصلہ سمجھ لیا اور ہم گزر گئے تو شہید انشاءاللہ اور کوئی دوسرا ہمارے احباب اور اقریب اولاد اہل تعلق میں سے گزرا اس پر ہم نے صبر کیا تو یاد رکھنا کہ یہ ہمارے گناہوں کو دل کے صاف کر دے گا صاف کر دے گا جی 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 ہرگز خوف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہائے رہے یہ سارے بازار بن یہ ساری دکانیں بن یہ سارا بزنس بن کھانا کہاں سے آئے گا کیا ہوگا اور یوں نہ ہوا تو ایسے کیا ہوگا اور اگر اتنے دنوں تک یہ چلا تو کیا ہوگا میرے پیارو اگر مگر اگر مگر یہ ہمارا کام نہیں ہے اسی لیے زہد نظر آتا ہے ایسے وقت میں پتا چلتا ہے کہ زہد ہے دل میں احادیث شریفہ کا خلاصہ ہے کہ اصل زہد یہ ہے اپنے ہاتھ میں جو ہے اس پر بروسہ نہ ہو اللہ کے خزانوں میں جو ہے اس پر بروسہ ہو ایک بزرگر نے فرمائے تھا اگر یہ زمین اور آسمان جی تانب پیتل کے ہو گئے تقریباً اس طرح فرمایا اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب روزی کھانا پینا کہاں سے آئے گا نہ بارش برچے گی نہ زمین اگائے گی تو کیا ہوگا تو فرمایا مجھے خطرہ پیدا ہو جائے گا میرے ایمان کے بارے میں اس لیے بلکل مطمئن رہیے اللہ عز و جل ہر حالت میں ہمیں کافی ہے اور میں بھی کچھ وضائی بتاؤں گا وہ پڑھتے رہیے مایوسی کی ضرورت نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل مطمئن رہیے نمبر دو نمبر تین یہ جو چیزیں ہیں کرنے کی یہ تو توبہ رجوع اللہ میں نے کہا اللہ سے توبہ کیجئے اب آگے اعمال کچھ بتاتا ہوں ان پر پابندی کیجئے انشاءاللہ دیکھئے گا کہ کیسا نقصہ پلتے گا سب سے پہلی بات گھروں میں جو اس وقت میں اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے کہ فیملی بھی ہیں بچے بھی ہیں سارے گھر والے بھی ہیں اس موقع کو غنیمت جانو اے میرے بھائیو میرے بھائیو اس موقع کو غنیمت جانو یہ اولاد اہل وعیال بیوی بچے جو گھر میں ہیں اور خود تم ہو بذرگوں سے کتابیں پوچھو میں تمہیں فضائل اعمال بتاتا ہوں فضائل اعمال لکھ لو اپنے ہاں فضائل اعمال کی تعلیم جاری کرو نمبر دو حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ کی حیات المسلمین بتاتا ہوں اس کی تعلیم جاری کرو نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب اس وے رسول اکرم بتاتا ہوں اس کو اس کی تعلیم جاری کرو اور نمبر چار میرے محبوب مرشد کا لکھا ہوا چھوٹا سا کتاب چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس کو پڑھئے پڑھ کے پتا چلے گا پڑھ کے پتا چلے گا کہ ہم تو ان حالات میں ڈر رہے ہیں موت سے ہمارے پیغمبر ہمارے اللہ عز و جل نے تو ہمیں ہم سے چاہا ہی یہ ہے اذا اصبحت فلا تحدث نفس کا بالمسا صبح ہو تو شام کی انتظار نہ کرنا شام ہو صبح کی انتظار نہ کرنا ایک طرف سلام پھیننے کے بعد خیال نہ ہو کہ دوسری طرف بھی سلام پھیرے گا اتنی زندگی ملے گی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت بہار آ جائے گی مزے آ جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا اصل وطن دنیا میرے عزیزو ہے ہی نہیں اور یاد آگئی حضرت تانوی کی یہ کتاب بھی لے لو ڈاؤنلوڈ کر لو کہیں نہ کہیں سے ملے گی شوق وطن جس کتاب کو حضرت تانوی نے لکھا ہی تھا ایسے ہی آلات میں جب وہاں تاعون پھیلا ہوا تھا تو پتا چلے گا یہ تو مسافر خانہ ہے یہ جہاں جس دنیا میں ہم رہے یہ تو مسافر خانہ ہے میرے بھائیو اصل وطن وہ ہے ایسا شوق پیدا ہو جائے گا ایسا شوق کہ موت کے ڈر اور خوف کے بجائے موت ہی کا شوق پیدا ہو جائے گا دنیا میں یہ اتل پتل اونچ نیچ ہے میرے پیار ہو لیکن اگر ایمان پر خاتمہ ہوا رات دن مانگو اللہ سے خوب مانگو گڑ گڑا کے مانگو میرے بھائی کمال ایمان پر خاتمہ استقامت اللہ سے خوب مانگو رات دن مانگو مولا ہمیں استقامت دیجئے ہم ہمارے قدم لرزنے نہ پائیں اور اکھڑنے نہ پائیں اور ہمارے دل میں کسی طرح کی بے اقینی والی کیفیت نہ ہو یہ وقت آیا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان ایمانیات پر ان سے بات کیجئے گھروں میں بٹھا کر اللہ کی ذات اللہ کی صفات کون ہے اللہ اللہ کی صفات کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے یہ باتیں عقیدے کی باتیں کیجئے ان کے سامنے بیٹھ کر بہشتی زیور کو لے لو تو فدائل عمال ہے حیات المسلمین ہیں اسوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے جی اور اسی طریقے سے یہ بہشتی زیور ہے ان کتابوں کو پڑھئے چن چن کے ان میں سے جب گھروں میں ہیں ہاں یہ فائدہ اٹھائی ہے اس سے یہ کرنے کی باتیں بتا رہا ہوں اور کیا ہے صلاة الحاجت پڑھئے صلاة الحاجت ہے اللہ ہم ضرورت مند ہیں ہم پر ان پریشانیوں کو اور امتحان کو آپ کے برداشت نہیں کر سکتے صلاة التوبہ صلاة الحاجت مختلف وقت میں پڑھتے رہیے جی ذہن میں رکھو یہ وقت ہے رجوع اللہ کا یہ ساری میں رجوع اللہ کی شکلیں بتا رہا ہوں رجوع اللہ کی شکلیں استغفار پڑھئے سید الاستغفار ایسا استغفار ہے کہ روح کو وجد تاری ہو جاتا ہے پڑھ کے اللہم انت ربی آئے ہائے لا الہ الا انت خلقتنی میرے مولا میں تھا کچھ تھوڑائی دنیا میں آپ کا بنایا ہوا یہاں آیا ہوں اور آپ بھی مجھے پال لہیں اللہ اکبر یہ میرے کاروبار و بزنس یہ ظاہری دنیا کے مال دولت عیش عشرت اور یہ نقشے جو نظر آ رہے ہیں ان سے نہیں میں پڑھا مجھے تو آپ پال لہیں سبحان اللہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت تک پڑھ لیجئے اس کا لمبا ہو جائے گا وقت نہیں ہے تو اگر وہ نہیں تو استغفراللہ پڑھئے جی قرآن کریم کی جتنی تلابت ہو سکے گھروں میں رائش کیجئے سب کو کہیے اور اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو اپنے بچوں کو گھر والوں کو پڑھنا سکھائیے آس پاس کے محلے کے بچے بچیاں آئیں ان کو پڑھنا سکھائیے یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں اس وقت کے اپنے معمول میں لانے کے لیے اور میرے بھائیوں یہ موبائل اور نیٹ اور اس میں بیٹھے رہنا اور میسیدیوں کو بھیجتے رہنا اور بس ٹی وی پر وہاں کی خبر یہاں کی خبر ان سب چیزوں کے چکروں میں مت پڑھو تمام ان سارے بے حیائی کے گناہوں کو نیٹ کے گناہوں کو اور جو تر کے تعلق ہم نے اپنے دو رشتداروں سے ملنا چھوڑ دیا ان کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق والدین کے حقوق اور شوہر بیوی بیوی شوہر سے معافی مانگ لے توبہ کر لے دوسرے سے معافی مانگ لے میرے بھائی یہ وقت ہے پاک صاف رہو جن کے جو مخلوق کے حقوق ہیں ان کو ادا کر کے جی سود کا معاملہ ہے اللہ سے معافی مانگ لے میراس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے بہنوں سے وقتی معافی مانگ لے اور پک کا ارادہ کر لے حالات جیسے ہی ٹھیک ہو تو میں ضرور ادا کروں گا یہ حرام مال ہے ہاں بس میرے عزیز اور بھائیوں اب اخیر میں یہ کچھ وظائف ایسے جو خاص اس کرونا وائرس اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کے لیے ہے نمبر ایک سو مرتبہ تو میرے بھائی دروش شریف پڑھو سو مرتبہ دروش شریف پڑھو اس کے بعد حسب اللہ نعم الوکیل یہ ہمارے حضرت مفتی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیع عثمانی زیدہ مجدہم نے جو ایک خواب سنایا ہے جی بہت ہی قیمتی اور بڑا شاندار اور پھر حضرت نے فرمایا بھی کہ گرچہ خواب ہے لیکن شریعت کے مطابق ہے اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بزرگ کو ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی اور کسی بزرگ کو نبی پاک سے کسی اللہ والے کو نبی پاک سے سلم کی زیارت ہوئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کو یہ چیزیں بتا دو تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین سو تیرہ مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسب endure اللہ و نعم الوکیل تین سو تیرہ مرتبہ سارے گھر والے بیٹھ جائیں دانے لے لے تسبیحات لے لے اور ایک کوئی وقت مقرر کر لیں اور سارے گھر والے بیٹھیں اور ان معمولات کو کر لیں سو مرتبہ دروز شریف جی سب نے ملکے پڑھ لیا اور اسی طرح پھر یہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین سو تیرا مرتبہ اور کسی ایک وقت میں معمول بنا لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جی اس کو بھی اکھٹے مل کر کے پڑھ لیجئے تین سو مرتبہ پڑھ لو پانچ سو مرتبہ پڑھ لو کسرت کے ساتھ پڑھ لینے سے انشاءاللہ نتائج حاصل ہوتے ہیں اور کسرت کی مقدار ستر کے اوپر ہو جاتی ہے اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجع ولا منجع من اللہ الا علی اسے بھی نہ بھولے ہمارے بزرگان دین ختم خاجگان میں اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی بڑی تاثیر ہیں بڑی تاثیر ہیں معنی ہی اتنا قیمتی ہے اللہ میں نہ کوئی نیکی کر سکوں نہ گناہ سے بچ سکوں سوائے آپ کی مدد کے اور میرے مولا میری تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں میری نجات کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں اس لئے اس کلمے کو بھی شامل کر لیں جیسے میں نے عرض کیا بہت بڑی بڑی مقدار ضروری نہیں ہے لیکن ایک ایک تسبیح بھی اگر پڑھ سکو تو پڑھ لو چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو کا ورد رکھئے یا سلامو یا سلام اے اللہ آپ نے اس پاک نام سے ہم پر اور ہمارے تمام متعلقین پر اور تمام اہل ایمان اور پورے امت اسلامیہ پر سلامتی اتار دیجئے یہ اللہ سے مانگے چلتے پھرتے اور بھئی ایک دروش شریف حضرت مولانا احمد لات صاحب خاص بیماریوں کے لئے بتاتے ہیں بڑا قیمتی ہے اس کو بھی پڑھتے رہیے یہ سارے معمولات ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں میری ایک چھوٹی سی کتاب صدائے احقر دوائے مزدر اگر یہ نیٹ پر کہیں مل جائے اسے ڈاؤنلوڈ کر لو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آدمی بہت بیچینی اور پریشانی اور استراب کے عالم میں ہیں یہ عامال کر لے اس میں میں نے صدقہ لکھا ہے اور سورہ حسین شریف کا پڑھنا لکھا ہے صلاة الحاجت لکھی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یہ لکھا ہے توبہ لکھی ہے توبہ استغفار زبردست چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو جو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر غم سے اسے کشادگی دیں گے من کل ہم من فرجا میرے عزیزو ہم من کا لفظ کہتے ہیں ایسے غم کو جو انسان کو پنگلا کے رکھ دے پنگلا کے رکھ دے آج کے لئے ایسے حالات ہیں ایسے حالات ہیں ہاں لوگ کیا کیا میسیج بھیج رہے ہیں اور کیسی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور کیسا عالم ہے پریشانی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفار کر لو اور استغفار کی حقیقت صرف زمان سے چلانا نہیں ہے دل سے اس پر ندامت کے ساتھ ہاں اللہ کی طرف رجوع ہو اور پھر فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ عِيْزُ الْاِيَحْتَصِب اور اسے تو ایسی جگہ سے روزی دیں گے اللہ جہاں ہم اہم و گمان بینو دوبئی میں ایک مرتبہ میں تھا تو وہاں کچھ ساتھیوں میں کچھ دین کی بات کی اسی من حیث الْاِحْتَصِب پر میں نے بات کی اور میں نے کہا اللہ تو اپنے بندوں سے چاہتے ہیں تم کیوں ذہن دوڑاتے ہو کیوں ہر وقت دل میں دنیا لیے پھرتے ہو کیوں ہر وقت پلیننگ کرتے ہو کہ یہاں سے یہ ہو یہاں سے وہ ہو ارے میں وہ رب ہوں تم میرے ہو جاؤ وَهِم و گمان سے بالہ تر ہو کہ میں تمہیں نوازوں گا اللہ اکبر کبیرہ سوچنا بھی نہیں پڑے گا ایسی طرح سے اللہ راستے کھول دیتے ہیں ہاں راستے کھول دیتے ہیں تو میرے بھائیوں میری جو کہنے کی باتیں تھی وہ پوری ہو گئی بس ان چیزوں کا احتمام رکھو اور جس سے ہو سکے تو صبح کو بھائی وہ چاشتے کی نماز ضرور پڑھ لے اور سورہ آسین شریف فجر کی نماز کے بعد جب گھر میں نماز پڑھ رہے ہو بہت سی جگہوں پر تو بچوں کے ساتھ مل کے پڑھو حدیث شریف میں آیا کہ جو سورہ آسین شریف کو پڑھ لے گا دن کے شروع میں اس کی تمام دن بھر کی زورتیں پوری ہو جائیں گی جی اور اسی طرح یہ چاشتے کی نماز کے اوپر یہ آیا ہے چاشتے کی نماز پر کہ میں جو اول دن میں جی ابن آدم ارکالی اور بارکات ابولا نہار اکفی کا آخر ہو اخیر تک میں تجھے کافی ہو جاؤں گا اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق بھی دے بھائی دیکھو اصل یہ بیانات سننا اور یہ باتیں سننا نہیں ہیں اصل دل میں جمعنا اور اتارنا اپنی زندگی میں قال قول بیان خطاب تقریر یہ لکش ہے اور جب تک یہ دل میں نہ اترے یہ حجت اللہ علیہ وعد ہوتی ہے بندوں کے خلاف حجت ہوتی ہے یہ وقت ہے اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزو بڑا امتحان کا وقت ہے بڑی آزمائش کا وقت ہے بہت ہی رونے دھونے کا وقت ہے رجوع اللہ کا وقت ہے بھائیو اور بھائیو ایک بہت اہم بات کہ کے بعد ختم کر رہا ہوں رات کے خیری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے سے بلکل پیشے نہ ہٹو ان حالات کو نورمل نہ سمجھو بہت سنگین اور بڑی آزمائش ہے اللہ سے بھائی مانگا بھی کرو خوب حدیث شریم میں آیا صلو اللہ العافیہ اے اللہ ہمیں عافیت دے دیجئے اللہ سے عافیت مانگو اللہ کوئی بات پسند ہے ہاں اے اللہ اپنے امتحان سے ہمیں بچائیے لیکن بظاہر بڑا سخت معاملہ نظر آ رہا ہے راتوں کو اٹھئے شب اخیر میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے اللہ اکبر ہے میرا کوئی بندہ کوئی دعا کرنے والا میں قبول کرلوں ہے میرا کوئی بندہ کوئی ضرورت کا سوال کرنے والا میں اسے دے دوں ہے میرا کوئی بندہ گناہوں کی بخشی چاہنے والا کہ میں بخش دوں اللہ اکبر اٹھو نماز پڑھو کہو اے اللہ آپ کے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے ہم کو یہ بات بتائی ہے اور آپ نے بتایا ہے حدیث قدسی میں ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں ہے اِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَنزِلُوا الیَسْسَمَائِ الدُّنْيَا اور پھر اللہ کا اعلان ہوتا ہے اللہ آپ اس وقت اعلان کر رہے ہیں میرا ایمان و یقین ہے میری یہ ضرورتیں ہیں یا مشائل ہیں یا مشکلات ہیں میرے بھائیوں نیکیوں کا ایک طرح کا سیزن ہے یہ یہ ایک طرح کا نیکیوں کا سیزن ہے میں اور آپ اپنے اولاد اور بچوں اور گھر والوں کو اور ان سب کو دوست اور باب کو ہم چاہتے ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے نہ پھریں اب گھر کا گھر کے اندر ایسا غیبی نظام بنا کے گھر کے اندر آگئے حدیث شریفہ میں بہت سی حدیثوں میں ہیں وقت نہیں ہے ان سب کا خلاصہ یہ ہے فتنوں کے زمانے میں گھر میں رہنا عقبہ بن عامر رضی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من نجا نجات کی صورت کیا ہے فرمایا گھر کے اندر عملک علی کا لسانک زبان کو قابو میں رکھنا اور گھر میں رہنا پڑے رہنا اور اپنے گناہوں پہ روتے رہنا اپنے گناہوں پہ روتے رہنا حرام کھانوں سے بچو چیزوں سے بچو اور راتوں کے خیر حصے میں اٹھ کے اللہ سے فریادے کرو اور مانگو اور جو اذکار مسنونہ ہیں اذکار مسنونہ صبح و شام کے انہیں ہرگز نہ چھوڑو اذکار مسنونہ کو ہرگز نہ چھوڑو جو بزرگوں سے ملے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں بندے کی اس طرح کی ایک چھوٹی سی کتاب اور ایک چھوٹا سا کارڑ ہے اس میں ایسی اہم تلین دعائیں جن کے بڑے بڑے فضائل ہیں بڑے بڑے فضائل ہیں اللہ کی توفیق سے بندے نے جمع کیے ہیں اس کو بھی آپ نکال لو اور لے لو وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں سے مل جائے معمولات یوم یا کارڑ الگ ہے اور معمولات یوم یا کتاب الگ ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنے فضل و کرم سے اس امتحان سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی جب تک ہم زندہ ہیں حق تعالی ہمیں اپنا بنا کے زندہ رکھیں ایک لمحے کے لیے دل کے اندر کسی غیر کی کوئی عظمت بڑائی اور اس سے ہونے کا یقین اور خیال بھی اللہ دل سے ہمارے باہر کر دے اور نکال دے اپنی عظمت کو رچا دے بسا دے اور اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے عافیت کے ساتھ زندہ رکھے جب دنیا سے جائے عافیت و ایمان کے ساتھ کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں راتوں کو بیٹھو گھر والوں کے ساتھ یہ سب معمولات پڑھو اور اللہ سے خوب دعائیں مانگو اپنے لیے مانگو بھائیوں پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے مانگو اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے امتحان سے محفوظ رکھے نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں بلا استحقاق ایمان کے ساتھ پیدا کر دیا اللہ تعالی ہماری نالائقیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری غفلتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیں مرتے وقت میں اس ایمان سے محروم نہ کر دے درتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں درتے رہنا چاہیے اللہ ساتھ ایمان کامل کے دنیا سے اٹھائے اصل تو آخرت ہی ہمارا وطن میرے بھائیوں اور وہی ہے ہمارا ٹھیکانہ بس سوالات تھے بہت سارے میرے بھائیوں کے سوالات تھے میرے بہت سارے پیارے ساتھیوں کے وہ بیچارے دین کی محبت کی وجہ سے بڑے دردوں سے سوال کرتے ہیں میں تڑپ جاتا ہوں کہ ہائے میں دیر کیوں کر رہا ہوں لیکن کبھی کبھی بعض مسلحتوں کی وجہ سے دیر ہوتی ہے اسی لئے میں نے آج ساتھیوں سے کہا بھائی ذرا اس طرح کا ایک نظام تیار کرو کہ سب ساتھیوں کو یہ سب بات ایک ساتھ پہنچ جائیں اور انشاءاللہ یہ جو میں نے کرنے کی باتیں بتائی سے کاغذ پر لکھ کر بھی میں آپ حضرات کو بھیجوں گا جس سے جتنا بہ آسانی ہو سکے اس پر عمل کرے یعنی کرن معمولات پر جو کرنے کے کام ہیں باقی پانچوں وقت کی نماز پاوندی سے خشوع خضو سے اس کو نہ چھوڑیے بس یہی پر میری بات ختم ہے وصل اللہ علیہ النبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یسفون والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایک خاص بات بہت اہم ہے اس کو ذہن میں رکھو بار بار اس کے بارے میں پوچھنا اور بہت سارے مضامین پڑھنا اور دل میں تشویش لانا میرے عزیز اس کی ضرورت دلکل نہیں یہ تو میں کہتا ہوں یہ اہل مغرب بچارے آج کل جو ٹھیک ہے بہت سی مادی ترقین ہونے کی لیکن دیکھ لیجئے اس کتاب میں کتنے سال پہلے پچاس سال پہلے اور اس سے بھی پہلے یعنی مصنف نے اپنی موت سے بھی پہلے ظاہرے کتاب لکھی ہوگی اس وقت کا لکھا ہوا مضمون ہے نزلے کی ایک شکل ہے میرے عزیزو یہ نزلے کی ایک شکل ہے بڑھتی ہے اور یہ نزلہ کبھی وبائی بن جاتا ہے یہ مضمون اوپر والا کسی نے مجھ کو بھیجا تو میں نے پھر ان سے عرض کیا بھائی ذرہ تحقیق سے بھیجو تو باقاعدہ ماشاءاللہ انہوں نے پوری کتاب مجھے بھیجی اور اس کتاب پر یہ مضمون اس صفحے پر لکھا ہوا دیکھو اور یعنی یہ گرم چیزیں چند احتیاط کی ہے اس کے احتیاط رکھئے انشاءاللہ بی اذن اللہ تعالی اللہ کے فتو سے امید ہے کہ یہ نقصان نہیں پہنچائے گا اور بالکل محفوظ رہیں گے اور اس کی نسبت سے میں انشاءاللہ دو تین خواب خواب تو خواب ہوتے ہیں شریعت نہیں ہوتی کہ بھر اس کو قرآن ادیس کا درجہ دیا جائے لیکن اگر خواب میں کوئی بات خلاف حقیقت خلاف شریعت نہ ہو تو میرے عزیزو وہ خواب یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اس کو درست قرار دیا جا سکتا ہے ہاں شریعت کے خلاف ہو تو وہ ریجیکٹ ہے لیکن ایسی کوئی بات نہ ہو تو اس کو شریعت یعنی اس کو مان سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر دو تین خواب بھیجوں گا میں اس کی نسبت سے آپ کے خدمت میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا اللہ تعالی خواب زدہ ہونے سے ہمیں بچائے معمولی چیز ہے بس شروع میں اس پر توجہ رکھئے یہ کتاب کا مضمون اوپر والا پڑھی ہے اور وہ جو بھائی بیعت بتا رہا ہے تو اس کی بات کو سنیں تو پتہ چلے گا کوئی بہت بڑی چیز لیکن احتیاط بہت ضروری ہے بھائی دیکھو جو بزرگان دین اور ڈاکٹر اس وقت احتیاط بتا رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے اس لئے پوری دنیا کے علماء نے مسجد میں نماز پڑھنے کے تعلق سے ماشاءاللہ تحریر آپ کو پہنچ گئی ہوگی بھائی اس وقت دو دنیا محلہ بنی ہوئی ہے تحریریں پہنچ گئی ہوں گی اور سب آپ نے دیکھ لیا ہوگا خلاصہ سب کا یہ ہے کہ مسجد میں نماز ضرور ہونی چاہیے مسجدوں کو جماعت سے نمازوں سے ختم کرنا قطعا نہیں ہونا چاہیے یہ جی 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 رہ گیا نمازی جو بکسرت آتے ہیں تو مثلا قریب میں آپ رہتے ہیں جاؤ مسجد کو آباد کرو اپنا مسلح لے جاؤ اور اس طرح سے جاؤ کہ بلکل فرض کے وقت جاؤ اور فوراں نماز پڑھ کر کے آ جاؤ وغیر آنی کو ایسی تدبیر اختیار کیجئے اور میرے عزیز اگر پھر بھی اگر پھر بھی آپ یعنی کسی ایسی سرکاری حکومتی رکاوٹ و پابندی کے وجہ سے گھر میں نماز پڑھو گے تو بھائیوں کبھی کبھی وہ درد و کڑند و تکلیف کے ایک نماز با جماعت کے پابند کو ازان سننے کے بعد گر میں نماز پڑھنے کے وقت میں جو درد و کڑند ہوگی وہ کبھی اللہ کہ یہاں ہماری جماعت سے نماز مسجد میں اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے جی 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 ہم نے اپنے حضرت والا شعاری باللہ حضرت مولا شاکیم وقتر صاحب نور اللہ مرقدو سے یہ سنا باخدہ خانقہ میں مضمون ایک اللہ حوالے کہیں جی ان کی کبھی جماعت سے نماز چھوٹ گئی مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آہ نکلی ہرے یہ کیا ہو گیا لیکن اس آہ ہمیں اتنا نور تھا کہ اندر بھی کوئی اللہ حوالے تھے وہ جب باہر آیا تو کہا کیا بات کی یہ بات ہوئی گی کہ اس سے سودا کر لو میری جماعت با جماعت نماز تم لے لو یا مجھے دے دو جی 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 تو بھائی سوا پورا ملے گا جب مجبوری میں ایسا ہو اور ظاہر ہے یاد رکھو یہ مرض پھیلنے والا ہے دیکھو اس کتاب میں بھی لکھا ملے گا آج گل تو لوگ کہہ رہے کورونا وائرس اس نے پیدا کیا اس نے پیدا کیا یہاں سے ہوا وہاں سے ہوا یہ حقیم اجمل کی کتاب میں کب سے لکھ دیا گیا اس کو میں کسی کی رائے کی تردید نہیں کرتا نہ میرے پاس یہ موضوع ہے لیکن اتنا اپنے بھائیوں سے ضرور کہوں گا جہاں تک میرا پیغام پہنچے کیا ڈرنا ہے اس سے بھائی کونسی ایسی چیز ہے بس صرف یہ ہے کہ لگتی ہے ایک دوسرے سے متعدی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے ہاں کچھ امراض ہیں جو لگتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے اسی لئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو جزامی کوڑ کا بیمار ہے اس سے اتنے دور رہو جتنے دور شہر سے رہتے ہو اگرچہ دوسری طرف فرمایا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے یہ نظریہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کو لگ سکتی ہے اللہ کے حکم سے لگتی ہے لیکن میرے پیارو اسباب بھی تو اختیار کرنا ہے ہمیں تو یہ تو شریعت میں گنجائش دی گئی ہمیں تو دین اسلام کا ہم پر احسان ہے اتنی غصت اللہ نے اس میں رکھتی کہ جب ایسے حالات تو تو گھر میں نماز پڑھ لو لیکن مسجد میں دو چار پانچ دس جو قریب کے ہیں خادم ہیں یہ وہیں وہ نماز جاری رکھیں گے مسجد کو ہرگز بند نہیں ہونا چاہیے اور یہی تقریباً تمام دنیا بر کے علماء اور مفتیان کرام کے فتاوہ اس وقت میں موجود ہیں اور آرہیں خیر اس مسجد کو لمبا نہیں کرتا آپ نے نماز کا پوچھایا تو میں نے کہا ذکر کر دو اور آپ کو بتا دو وے یہ بیماری کہ صرف اتنی حقیقت ہے بہت ڈرو مت صبح شام ذرا غرارہ کرلو اور ادرک کا پانی اور یہ شہد وغیرہ ڈال کے اور لیمن اور ان چیزوں کا تھوڑا سا احتمام رکھو تھنڈی ونڈی چیزوں سے دور رہو صفائی سترائی رکھو انشاءاللہ بی ادن اللہ یہ بیماری نہیں لگے گی اور جو بعد خواب میں آپ کو بتاؤں گا وہ خواب تو یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح دیندار ایمان تقوی والے آدمی کو یہ بیماری لگے گی ہی نہیں یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں پھر سے سن لو کہ خواب کوئی حجت ہے لیکن ان خوابوں میں اس طرح کا لوگوں نے دیکھا اور وہ معتبر لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے سقا اور بھروسے کے لوگ ہیں اللہ عز و جل بس ہماری حفاظت فرمائے بھائی جو بھی ہو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں غیب کا علم اللہ ہی کو ہے السلام علیکم و نحت اللہ و برکاتہ